ودیہ چاوان جی اس وقت ہمارے ساتھ انزی بی کی نیتا ہے ودیہ جی بابا صدقی کو گولی لگی ہے کوئی جانکاری اس سمیے آپ کو ان کے بارے میں اس گھٹنا کے بارے میں بہت ہی شاکنگ نیوز ہے ہم لوگوں نے ابھی نیوز میں یہ دیکھا ان کے اوپر گولیاں جھاڑ دی اور پتہ نہیں وہاں پر فٹا کے پوٹ رہے تھے اور کوئی وہ اپنے بیٹے کے آفیس سے باہر آکے مجھے اپنے گھر جا رہے ہوں گے لیکن اس میں ہی ان کو ان کی حتیہ کر دی گیا ہے اور ان کو للاواتی ہسپیٹل میں ہیل میٹ کیا لیکن وہاں ان کو مرتیو گوشید کر دیا ہے مرتیو گوشید کر دیا ہے ودیہ جی آپ یہ ودیہ جی میں آپ کو روکنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ بتا رہی ہیں ابھی تک ہمیں آدھکاریک جانکاری نہیں مل پائی ہے کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بابا صدقی کی نہیں جی سبھی مراتھی چینل ان کی مرتیو ہو گئی ایسا نیوز دے رہے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ابھی کیونکہ یہ بریوار سے آپ کی بات ہوئی ودیہ جی نہیں کسی سے بات نہیں ہو پائی ہے سب لوگ ادھرے جا رہے ہیں ابھی اتنا ہماری ہوم منسٹری کیا کر رہی ہے پتہ نہیں چل رہا ہے مہاراشرہ میں کیا چل رہا ہے نہیں لیکن ودیہ جی بلکل بلکل ہم آپ سے بات کریں گے لیکن کیونکہ گمبیر بات آپ کہہ رہی ہیں آج تک پر کہ بابا صدقی کی موت ہو گئی ہے ہسپیٹل میں ڈاکٹرز نے بھی ابھی کچھ نہیں کہا ودیہ جی میں نے ڈاکٹرز نے یہ ڈیکلیئر کا مرد تک گھوشت کر دیا ودیہ جی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آدھکاری پشٹی ہو گئی ہے انسی پی نیتا بابا صدقی کی موت ہو گئی ہے انہیں بدماشوں نے گولی ماری اب سے کچھ دیر پہلے ممبئی میں اور دو گولی ان کے پیٹ میں لگی اور اس کے بعد ممبئی کے لیلاوتی اسپیدال میں بابا صدقی کو لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بابا صدقی کو برت گھوشت کر دیا ہے تو ممبئی اسپی نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے بدماشوں نے انہیں جب وہ اپنے بیٹے کے دفتر سے باہر نکل رہے تھے اس سمیں ان پر گولیوں کی پہچار کی دو گولیوں ان کے پیٹ میں لگی ان کے ساتھ جو ان کے کارکرتہ تھے ساتھی تھے ان لوگوں پر بھی حملہ ہوا ہے اور اس سمیں کی بڑی خبر یہ ہے کہ انسی پی نیتا بابا صدقی کی موت ہو گئی ہے ممبئی میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے بابا صدقی کی ہتیا کر دی گئی ہے اور بدماشوں نے جب انہیں گولیاں ماری تو دو گولیاں سا بتایا گیا کہ ان کی بیٹ میں لگی ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہاں انہیں بھی گولی لگی ساحل جوشی ہمارے ساتھ ہمارے سمفات داتا ممبئی سے جڑ چکے ہیں بتائیے ساحل کیا ہوا کہاں گولی ماری کون یہ لوگ ہو سکتے ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ تو ابھی تک اس کے بارے میں جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن جو جانکاری اب تک مل رہی ہے اس کے مطابق بابا صدقی کے بارے میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پٹاکوں کی آواز چل رہی تھی مبئی میں آج جو نورا تک کے پاس دیوی کا مسرچن چل رہا ہے اور اس میں نرمل نگر جو آنڈرہ اس میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تب ان پر یہ فائرنگ کی گئی اور تین بولیاں ان پر چلائے گئی یہ جو جانکاری ہمارے پاس اس کے مطابق عجید پوار کے پارٹی میں انہوں نے پرویش کیا تھا اور اس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ ابھی ابھی ان کی موت ہو چکی ہے جب ان کو اسپتہ لیا گیا تھا تب ہی ان کی ستھی کافی گمبیر گمبیر تھی اور پندرہ دن پہلے جو جانکاری میرے پاس ہے اس کے مطابق یہ جانکاری آئی تھی کہ انہوں نے دھمکی دی گئی تھی اب وہ کہاں سے دھمکی ملی ہے کون اس میں شامل ہے اس کی جانکاری لیکن تین لوگوں کو ٹیٹین کیا گیا ہے یہ جانکاری ہمارے پاس فلال آ رہی ہے تو کل ملا کر اس کے اس میں اگر ہم نظر ڈالے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی بہت ہی کمبھیل ایک طریقے سے کرنا ہے آج دو بڑی ریلیز مومبائی میں ہو رہی تھی دشیرہ ریلیز ایک شپ سے نا یو بی ٹی اور دوسری کو دیکھنا چھندے کی ریلیز ہو رہی تھی مومبائی میں دشیرہ کا ویسرجن یہاں پر چل رہا ہے کئی جگہ پر پروگرامز پر کیے گئے ہیں پولیس سورکشا چرم پر مومبائی میں اس وقت ہے لیکن اس کے باوجود اسی بیچ باپا سندے کی پر جو ستہ دھاری پارٹی کے ایک نیتا ہے ستہ دھاری پارٹی میں ان کے بیٹے ویتھائک ان کے ساتھ میں ہیں اور ان پر فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں ان کی موت ہو جاتی ہے لیلہ وطی اسپطال انہیں لے جائے گیا تھا اور وہاں پر تھوڑی دیر پہلے یہ پتہ چلائے کہ ان کی موت ہو چکی ہے جب لائے گیا تب ہی وہ کافی کرٹیکل کنڈیشن میں تھے ان کے چھاتی میں گولی لگی تھی اس طرح کی جانکاری تھی اور یہ پتہ چلائے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اس سے پہلے مہاراست کے سرکار میں منتری بھی رہے چکے ہیں سنیل تک کے کافی قریبی مانے جاتے تھے اور حال ہی میں انہوں نے راشتر بجلی کانگلیس آجید پوارک کی پارٹی جوئن کی سائل آپ نے کہا کہ کچھ دنوں پہلے انہیں دھمکی بھی ملی تھی کیا اس کی کوئی انہوں نے پولس سے شکایت کی تھی کس طرح کی یہ دھمکی تھی اور اس دھمکی کے بارے میں کیا کیا جانکاری ساروجینک تھی دیکھیں بہت کم جانکاری فیلال ہمارے پاس اس کے بارے میں ہے ابھی اس کے بارے میں یہ چل رہا ہے کہ ہرکاریت ہم کی دینے کے بعد کیس طریقے کی سچویشن تھی کیا یہ کیا گیا تھا کیا یہ رکھا گیا تھا لیکن جو تین لوگوں کو فیلحال ٹیٹین کیا گیا ہے اس کی چارچ فیلحال چل رہی ہے پولیس توراں تھرکت میں آ گئی ہے کیوں یہ ہوا ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن بابا سدھی کی ممبئی میں جو حلم جگت ہے اس میں کافی جانے مانے تھے باندرہ ایست کے باندرہ بیسٹ کے وہ ویدھائی کر رہے چکے ہیں خود بھی وہ ویدھائی کر رہے چکے ہیں اور ان کے بیٹے اس کے بعد کانگریس سے جیت کر یہاں پر آئے تھے زیادہ جانکاری ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فیلحال جو بیسک جانکاری ہمارے پاس ہے کہ ان پر بیچ میں انفورسمنٹ ڈیریکٹ کے تحت طرف سے کاروائی بھی کی جا رہے تھی ان کی پشتاج وہاں پر ہوئی تھی کچھ ریال اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں ان کی چارج بھی وہاں پر چل رہے تھی اور ایسے میں یہ موت ہو جانے کی خبر گولی باری کے چکر میں موت ہو جانے کی خبر یہاں پر آئے